بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی صدیہ حسین کی زمانہ حسین کا آج آشورہ ہے اور آج ہی کے دن کربلا کے میدان میں نواسہ سرور کائنات حضرت امام حسین اور ان کے رفقہ کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا تھا نواسہ رسول حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی عظیم قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے وادی بھر میں آشورہ کے ماتمی جلوس پر آمد ہوئے زلہ بھٹگام میں سب سے بڑا ماتمی جلوس انجمن شرعی شیعان کے زیر صدارت برامد ہوئے امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے کربلا کے میدان میں دس محرم الحرام کو اسلام کی بقاہ کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے ایسی مثال قائم کی جس نے رہتی دنیا تک حق و باطل کے درمیان واضح حد قائم کر دی آج واقعہ کربلا کو چودہ سو سے زیاد برس گزر جانے کے بعد بھی زمانہ امام حسین اور ان کے رفقہ کی عظیم قربانیوں کو یاد کرتا ہے عزداروں کا کہنا ہے کہ حسین ہمیں سکھاتے ہیں کہ حق کا ساتھ دینے سے اللہ کا ساتھ حاصل ہوگا یہ جو آج یومِ آشور ہے یہ دراصل ہم یاد مناتے ہیں نواسِ رسول امام حسین علیہ السلام جو آج سے چودہ سو سال پہلے آہ میدانِ کربلا میں شہید کیے گئے وجہ کیا تھی وجہ یہ کہ وہ حق پر تھے جو ان کے مخالف تھے وہ باطل کہلائے کیونکہ انہوں نے وہ کام کیے جو ہمارے دین میں آہ بلکل آہ ناغوار تھے بلکہ دینی جو تعلیمات ہیں ان کے مخالف تھے یہاں جو دوسری طرف امام حسین علیہ السلام تھے وہ اپنے نانا کا جو دین تھا اس کی پیروی کے لئے اپنے اہلہ احال سمیت آگے بڑھے اور عظیم شان قربانی پیش کی اور اسلام کو زندہ کیا اور زندہ رکھا آشورہ ایک عظیم دین ہے آشورہ ایک پیغام دیتا ہے یہ ایک حق و باطل کی پہچان کراتا ہے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے حق اور باطل میں فرق کراتا ہے آشورہ کا جو دین ہے یہ ایک عظیم ہسٹی کا دین منایا جاتا ہے جس کا نام حسین ابن علی علیہ السلام ہے جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں اگرچہ آج کربلا میں حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی گویا یہ اگر حسین ہے اگرچہ ظاہر حسین ہے مگر اس کے باطل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے اگرچہ ظاہر حسین ہے لیکن بظاہر اس کے پیچھے ایک بیگراؤڈ ہے یہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پائی گمبروں کی شہادت ہے کیونکہ سب سے بہترین جو پائی گمبر ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسی کا نوازہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں لحمہ لحمی دمہ دمی اس کا خون میرا خون ہے اور میرا خون اس کا خون ہے اور اسی حسین کا خون کربلا میں بہایا گیا گویا اگرچہ خون حسین کا ہے لیکن بقولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون بہایا گیا کربلا میں آشورہ کا مطلب ہے کہ جو بھی ظالم ہیں جو ظالم حکومتیں ہیں ان کے خلاف جو ہے احتجاج کرنا اور سب سے پہلی بات حق و باطل کے درمیان جو لڑائی ہے اس میں کھڑے رہنا امام حسین کے ساتھ کھڑے رہنا اور یہ دکھانا ہے کہ حق جو ہے وہ ہمیشہ جیتا ہے آشورہ کے روز کربلا میں اہل بیت پر یزیدی لشکر نے ظلم ڈھائے پہلے ساتھوی محرم سے پانی بند کیا گیا اور پھر دسوی محرم کو امام حسین اور ان کے یاروں انصار کو پیاسا شہید کر دیا گیا یہ عظیم شہادتے ہمیں یہ پیغام دیتی ہیں کہ مسلمان فاسق اور منافق حکمران کی کبھی بالا دستی قبول نہیں کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ شریعت محمدی کے حدودوں کی بامالیوں پر ہرگز خاموش نہیں رہے گی آج کے دن امام آلی مقام اور ان کے اقراب و انصاروں نے اسلام کی بقا کے لئے جو شہادت بیش کی وہ انسانیت اور آج کے معاشرے کے لئے عظیم سرمایا ہے کربلا کے میدان میں حسین کے سامنے دو راستے تھیں یا تو یزید کی بیعت کرنا یا پھر دین حق پر رہنا حسین نے دین حق کا ساتھ دیتے ہوئے اپنا سر دیا اور رہتی دنیا تک دین اسلام کا پرچم بلند کر دیا آج چودہ سو سے زیادہ برس گدر جانے کے بعد بھی حسین ابن آلی زندہ ہیں اور آج بھی ان کے پیغامات اور ان کی قربانیوں کو یاد کیا جاتا ہے آج آشورہ ہے اور زلہ بڑھگاں میں آشورہ کے دن ماتمی جلوس برامد ہوا ماتمی جلوس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں آزادہار شرکت کر رہے ہیں سینہ زنی کر کے وہ ماتم کر رہے ہیں گم حسین یاد کر رہے ہیں اور کربلا میں امام حسین کے تحیر اسلام کے تحیر قربانیوں کو یاد کر رہے ہیں یہ جلوس یہ ہے آزادہ یہ صرف اس لیے ہے کیونکہ کربلا میں دو پہلو تھے ایک حق تھا اور ایک باطل تھا کیونکہ حسین حق برتے اور انہوں نے اپنا سر دیا لیکن باطل کے سامنے اپنا سر جھکنے نہیں دیا آج چودہ سو سال گزر جانے کے بعد بھی ازادہارن امام حسین امام حسین کی قربانیوں کو یاد کر کے انہیں کھراز اقیدت پیش کر رہے ہیں ای ٹیوی بھارت کے لیے بڑھ گام سے آباد حسین